وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے وہ ٹک ٹاکٹر بن گئی ہے ساتھ میں وہ جو شیوز ہیں وہ بھی آپ غور سے دیکھنا وہ کمپنی کے شیوز انہوں نے پہنے ہوئے ہیں کاروئی ہوگی انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگی ان کے اخلاق کوئی اور بندہ پہن کے دکھائے اسی ٹائم آپ ایف ای ایر کر جائے نہیں ہے آئی جی پنجاب صاحب بھی اس میں ذمہ دار ہیں قانون کیا کہتا ہے کیا سزا ہو سکتی ہے میکسیمون مریم نواز صاحبہ آج صبحوں سے جی ٹرینڈ کر رہی ہے چون ٹریننگ سینٹر خواتین کی پاسنگ آؤٹ پریٹ دیکھنے گئی تھی اور وہ جب دیکھنے گئی تو وردی پہن کے گئی پنجاب پولیس کی پنجاب پولیس کی وردی ایک سیول پرسن پہن سکتا ہے کہ نہیں اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے جو وردی پہنی کیا اس وردی کو پہننے کے بعد ان پر کوئی قانونی کاروائی بھی ہونے جا رہی ہے ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ ایڈوکیٹ ندیم شیروانی صاحب موجود ہے کیا ایک وزیرعالہ کو وردی پہننے کی اجازت مل سکتی ہے وہ وزیرعالہ نہیں ہے وہ ٹک ٹاکر بن گئی ہے اور ٹک ٹاکر جو ہیں ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ ٹرینڈ بنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہیں وہ دیکھا جائے مقصد ان کا بہائنڈ سٹوری یہی ہے جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہ افینس ہے یا نہیں یہ افینس ہے آپ دیکھیں ریاستی اداروں کی آپ یونی فارم پہن رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ اس صوبے کے جو سکسٹی پرسینٹ ہے اس کے آپ چیف اگزیکٹیو ہیں اور آپ جو ہے نا متحد جو ہے نا وہ پولیس کی میرا خیالہ اس میں غالبن انہوں نے بردی پہنی ہوئی ہے اور ساتھ میں جو شیوز ہیں وہ بھی آپ غور سے دیکھنا وہ کمپنی کے شیوز انہوں نے پہنے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ہے نا ایف آئی آر ہونی بھی چاہیے قانون جو ہے کانسکریشن جو ہے اور جو آئین ہے جو ایکٹ ہیں ہمارے وہ تو سب کے لیے ایک ہیں وہ پاکستانی چاہے وزیرعالہ ہو چاہے کوئی عام بندہ ہو تو ہم اس کے جو ہے نا انشاءاللہ پرسیڈ کریں گے اور اس پہ عمل درام کروائیں گے انشاءاللہ پولیس فورس تو وزیرعالہ کی ہی انڈر آتی ہے نا اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش نہیں نکلتی وردی پہننے کی جو بھی یونی فارم ہے وہ اس ادارے کی جو ہے وہ گریس ہے اس سے اور ڈس گریس سمجھتے ہیں ہم اس کو کہ کوئی اور بندہ پہنے کوئی اور بندہ پہن کے دکھائے آپ جو ہے نا کسی یہ ناکہ لگا ہے وہ آیا ہے وہاں سے گزر کے دکھائیں زورا اسی ٹائم آپ ایف آئی آر کر جائے نہیں میاں صاحب کی بھی تصاویر وائرل ہوئی ہیں جب وہ وزیرعالہ پنجاب تھے جس محکمے کی جس ادارے کی وردی پہنی ہے ان کے چیف سپریڈرینڈ جو تھے آئی جی پنجاب صاحب وہ بھی موقع پر موجود تھے ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ان کو کہتے کہ میڈم یہ ادارے سے باہر کی ہیں آپ آپ وردی نہ پہنے آئی جی پنجاب صاحب بھی اس میں ذمہ دار ہیں میں سمیتا ہوں ان کا ایشیو نہیں یہ ان کا محترمہ کا ایشیو ہے یہ ایک مندر ڈسیپلن میں نیچے جو وہ کہہ رہا ہے وہ یا تو پھر نافرمانی کی طرف چلے جائیں گے کہ میں نے نہیں کرنا اگر ان کو آرڈر آ رہا ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی کرتی ہے پولیس جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کرتی ہے میں نہیں سمیتا کہ ان کا کوئی رول ہے اگر ان پر قانونی کاروائی ہوتی ہے تو کسی محکمے کی اس طرح سے وردی پہننا اور پھر بقاعدہ ان کی تصاویر لینا شوف کرنا قانون کیا کہتا ہے کیا سزا ہو سکتی ہے میکسیموم سات سال تک سزا ہو سکتی ہے اچھا یعنی اگر توشہ خانہ پر خان صاحب کو ہو سکتی ہے تو ایشیو بنایا جائے تو اس پر بھی سات سال مریم نواز صاحب مریم نواز صاحبہ نے وردی تو پہنی ہے تو آپ ایک وکیل ہونے کے حیثیت سے ان کو ذرا قانونی مشورہ دیں ان کو یہ پیغام دینا چاہیں ان کو میرا یہی میسیج ہے کہ آپ ٹک ٹاک بنائیں آپ جو ہے نا وہ اپنا پہلے وہ آٹے کے تھیلوں پر بنا رہی تھی اور جا کہ لوگوں کو مل رہی تھی عوام میں جا رہی تھی اچھا کر رہی تھی قوم کے بچوں کو دیکھیں ان کو مل رہی ہیں اٹھا رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ کس حال میں ہیں لیکن یہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کی بہت تذہیق ہو چکی ہے اور مزید جو ہے نا آپ نہ کریں آپ اپنے منصب کا خیال کریں جی سودے پہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں آپ کو چاہیے اس کے مطابق جو ہے نا جیسے بھی آپ فورٹی سیون کے تحت ہی آئی ہیں لیکن کم از کم اس کا خیال کریں اپنے ودے کا خیال کریں اور یہ جو ہوا ہے اس پہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ کیونکہ چاہے وہ مسلح شدہ چیف منیسٹر ہیں ہم نہیں چاہتے کہ وہ آگے کورٹس میں معاملہ جائیں وہ پہلے ہی جو ہے نا اس کو اپولوجی آئی کر لیں قوم کے ساتھ جو ہے نا کہ میں جو ہے نا اس پہ مالک ہوں اگر کاروئی ہوتی ہے تو تقریباً سات سال تک سزا ہو سکتی ہے مریم نواز صاحبہ کو اس سے پہلے ہم نے توشہ خانہ کیس میں نکاح کیس میں مختلف کیسز میں خان صاحب کو بھی سات سات چودہ چودہ سال قید ہوتے دیکھا ہے تو اس کیس کے اوپر اگر کاروئی ہوگی تو سات سال مریم نواز صاحبہ کو بھی سزا ہو سکتی ہے آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پاکستان زندہ بعد